بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے آپ صاحب امیدے کے خیرے سے ہوں گے میں محمد مہر راب دیکھ رہا ہی یوٹوپ جینل میڈیا زون پاکستان بڑھتے اپنے ٹاپک جانب آج کا جو مارا ٹاپک ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جسے کہ آپ کو پتہ ہیں کہ جو مریم نواز ہے اس کی شامت آج ہو کی ہے اتنے سانگدل بندے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک کے جو حکومت میں ہمارے ملک کے کیا بننا چاہتی ہے وہ پرائم منسٹر بننا چاہتی ہے اور اس کے حال دیکھیں کہ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ زندہ چپا جانے والی مہمشین بان چکے سرجری کوئین تو وہ پہلے تھی نانی تو وہ تھی اب وہ کیا کہتے ہیں کلیجہ چپا جانے کو اس کا دل کرتا ہے کہ اتنے اتنی سانگدل بندہ کوئی ہو سکتا ہے جیسا کہ وہ بتا ہے سوشل میڈیا پر بات ویرل ہو چکے کہ اس کا ایک ٹوئٹ ویرل ہو چکا ہے اور مرے اب نواز کا ایسا کوئی حق نہیں بند ستا جتنی بھی اختلافات ہوں جیسا کچھ بھی ہو یہ کوئی بھلا موقع تھا اسی بات کرنے والا اس کا یہ حق بنتا تھا ایسے وہ ملک کیتنی بڑی سیاستان ہے اس کا کوئی کنسارنی نہیں بنتا تھا کہ اس موقع پر جو اس نے ارشد شریف کے بارے میں جو اس نے ٹوئٹ کیا ہے اس کا کوئی حق نہیں بنتا تھا لوگ اس کو اتنی بری بری باتیں کہہ رہے ہیں خلیل و رمان کمر صاحب آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان پر تھوک رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اتنی گھٹیا باتیں کر رہا ہے گالیاں دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میرا دلیل کرتا ہے کہ میں اس پر تھوک کر دوں تو مریم نواز کو اس بارے میں لازمی سوچنا چاہیے تھا کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے سب سے پہلے اب سکرین پر یہ ٹوئٹ چل رہا ہے میں بھی اب بتا دیتا ہوں کہ ایک بندے نے ٹوئٹ کیا کہ جو آرشن شریف صاحب ہیں کے وقت ایک دفعہ ہمیشہ پلٹا کھاتا ہے کہ جب نون لیگ کے شریف خاندان کے جب اگر کی فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی اگر وہ کلسون صاحبہ تھی کیا کہتا ہے شباز نواز شریف کی سوری نواز شریف کی جاہلیت تھی ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں اس کا بغیانہ تھا کہ جب شریف فیملی میں کوئی ڈیتھ ہوتی ہے کسی کی تو یہ بندہ ان پر کیا کرتا تھا ایسے مزاق اڑاتا تھا ان کے لئے اور اس نے اپنے کئی اس پارے میں کئی پروگرام بھی کیے کیونکہ وہ صحافی تھے آرشن شریف صاحب تو انہوں نے اپنے پروگرام کے دمیان کافی گھٹیاں باتیں کی تھی جب ان کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں لائے جاتا تھا تو یہ گندی گندی باتیں گھٹیاں پروگرام یہ کرتا تھا اور آج دیکھیں کہ وقت دیکھتے وہ پھر پلٹا کھا چکا ہے اور دیکھیں اب اس کی لاش جو ہے نا بیرون ملک میں دھکے کھا رہی ہے اور پاکستان میں آئی بھی نہیں ہے تو یہ بات اس نے کی تو مریم نواز کو بجائے کہ اتنی بڑی سیاست دان ہونے کے اس کا حق بنتا تھا یہ کہ ان کی مغفرت کے لئے دل سے نازی اوپر اپنی سیاست وہ کرتی سیاست کے لئے کوئی الفاظ بول دیتی اچھے نہیں اس نے اس ٹوئٹ کو کیا کیا ری ٹوئٹ کیا اور اس نے کہا کہ میں یہ کہنا تو نہیں چاہتی لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ یہ اس کے ساتھ صحیح ہوا ہے یہ ایسا کرتا تھا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے باقی ٹوئٹ اپسکرین پڑھ سکتے میں نے کھولا صاحب کو بتایا تو اس یہ بات جانا ان کو بہت بری لگی ہے کہ مریم نواز جو نون لیگ والے ہیں تو یہ کیا مطلب چاہتے ہیں کہ ارشرت شریف جو تھے حالانکہ جب وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے لئے یہ مطلب ایسا بری بری الکابات بیان کرتا تھا ہماری فیملی میں کسی کی ڈیٹ ہوئی ہے جو لیکن اس سے ہڑ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دو پچھے والے لوگوں نے مطلب ان کی کمنٹس اور ان کی جو اپنی اہلیہ ہے جویریہ صاحبہ انہوں نے بھی انہوں نے کمنٹس دکھا ہے جو انہوں نے کلزوم شواز تھی جب وہ بیمار تھی حضرت طلبی تھی تو ارشرت شریف انہوں کے لئے کیا ٹوئٹ کیے تو وہ بھی اب سکرین پر دیکھتے ہیں کس طرح انہوں کو دعائیں دے رہے ہیں اس کے علاوہ نواز شریف کی جو اپنی مدر تھی جب وہ بیمار تھی تو ان کے لئے پہ انہوں نے کیا ٹوئٹ کیے وہ انہوں نے پیچھے دو دو سا تین دن سال پر چار سال پر لے دو در اٹھارہ کی بات ہے تو انہوں نے سارے ٹوئٹ وہ کر کے ان کو دکھائیں مریم نواز صاحبہ کو بھیجیں کہ آپ کو شرم کرنی چاہیے مریم نواز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو خدا کا خوف کھاؤ شرم کرو کہ وہ بندہ اس نے تو ایسا کبھی کہا ہی نہیں تو آپ کیوں اس کے پیچھے پاڑ گئے ہیں تو مریم نواز کا یہ کوئی حق نہیں منتا تھا مریم نواز کو ایسا بالکل بھی نے گئے تو یہ کوئی موقع نہیں تھا کہ وہ ارشرت شریف کی جو ہے ڈیڈ بارڈی ہے وہ ابھی تک پاکستان ہی نہیں پہنچی ابھی تک وہ منہوں مٹی تلے گئے ہی نہیں ہیں تو اس سے پہلے ہی انہوں نے کیا کر دیا یہ نمک چھڑکنا شروع کر دیا یہ ایک جس طرح مثال دے دیں نمک چھڑکنا میں نے باجیود کیے یہ مریم صاحبہ نے ارشرت شریف کے جو گھر والے انہوں نے پہ ایک نمک چھڑکا ہے ان کے زخموں پہ تو مریم نواز کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا حالق ارشرت شریف نے آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان کے مریم نواز کے اپنی ماں کے لئے جب وہ بیمار تھی تو کس طرح کی انہوں نے کیا کیا دعائیں مانگیں بھابی کہہ گیا تو ان کی نواز شریف کی اپنی ماں کے لئے نواز شریف کی بیوی کے لئے انہوں نے کیا کیا معافیہ وہ کی دعائیں کی ان کے لئے اور اس طرح کافی سارے ان کو وہ دی کہ اللہ تعالیٰ کی شفاہ نصیب کرے لیکن اس کے باوجود بھی مریم کیا کہہ رہے کہ یہ سب کیا ہے جھوٹ ہے اور اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے مریم نواز کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو کافی سارے لوگ اس بارے میں وہ کر رہے ہیں اور سارے سارے لوگ جو ہیں وہ ارشرت شریف جو ہے نا اس کے ساتھ ہیں کہ وہ ایسا بندہ نہیں تھا اور اس نے اس طرح کے ٹویٹ کبھی نہیں کیے تھے نہ کبھی پروگرام میں اس طرح کسی کی لاشوں کو کیا کیا تھا اچھالہ تھا بڑے بڑے جتنے بھی وہ لوگ ہیں تو وہ کیا کہنے کہ ہمارا دل ہی کر رہے کہ ہمارے مریم نواز پہ تھوکے ہیں کہ اتنی گھٹیاں اتنی کیا وہ لفظ یوز کر رہے تھے کہ کلیجہ چپا جانے والی یہ عورت بن چکی ہے کہ اتنا سانگ دل گوش سکتا ہے کہ جب ان کی ماں کو بتا لگا کہ میرے بیٹے کی لاش ابھی دوسرے ملک میں پاکستان میں آئی نہیں ہے تو اس کو اتنی بے دردی سے لیکن اس کے باوجود لوگوں نے کیا کیا بڑ چڑ پہ ان کے زخموں پہ نمک چڑکنے کے لیے تیار بیٹھ ہیں اور انہوں نے چھڑکا بھی ہے تو یہ مریم نواز کو اس طرح نہیں کہنا چاہتا ہے یہ ٹوئٹ تھے جو بار بار سوشل ویڈیو باہر تیسری خبر جائی آ رہی ہے تو آپ نے کمیٹس میں بھی بتانا ہے کہ کیا مریم نواز نے صحیح کیا یا غلط کیا صحیح تو کیا ہی نہیں ہوئی نہیں سکتا اس نے صحیح کیا اس نے صاف ظہر ہے کہ اس نے انتہائی کوئی گھٹیا کیا ہے جو بھی آپ سمجھ سکتا ہے کہ اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیئے تھا باقی آپ نے کمیٹس میں لازمی فیڈبیک دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں اینے ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ